دوستو آج کی یہ ڈاکٹر اور ایک مریچ کے کرم کا سدھاند کی پریڑنا دائے کانی سبھی لوگوں کو جرور جرور دیکھنی چاہیے کیونکہ ایسی کہانیاں ہی زندگی بدلتی ہے اسپطال میں ایک ایکسیڈنٹ کا کیس آیا اسپطال کے مالک ڈاکٹر نے تتکال خود جا کر آئی سی او میں کیس کی جانچ کی دو تین گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر بھار آیا اور اپنے سٹاف کو کہا کہ اس وقتی کو کسی پرکار کی کوئی کمی یا پھر تکلیف نہ ہو اور اسے علاج ہوئے دوا کے پیسے نہ لینے کے لیے بھی کہا تقریباً پندرہ دن تک مریج اسپطال میں رہا جب بلکل ٹھیک ہو گیا اور اس کو ڈسچارج کرنے کا دن آیا تو اس مریج کا تقریباً دھائی لاکھ روپے کا بل اسپطال کے مالک اور ڈاکٹر کی ٹیبل پر آیا ڈاکٹر نے اپنے اکاؤنٹ مینجر کو بلا کر کہا اس وقتی سے ایک پیسہ بھی نہیں لینا ہے ایسا کرو تم اس مریج کو لے کر میرے چیمبر میں آؤ مریج ویلچیئر پر چیمبر میں لائیا گیا ڈاکٹر نے مریج سے پوچھا راجیش بھائی مجھے پیچھانتے ہو مریج نے کہا لگتا تو ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے ڈاکٹر نے کہا یاد کرو انداجن دو سال پہلے سریاست کے سمیں شہر سے دور اس جنگل میں تم نے گاڑی ٹھیک کی تھی اس روج میں پریوار سہد پکنک منا کر لوٹ رہا تھا کہ اچانک کار میں اسے دھواں نکلنے لگا اور گاڑی بند ہو گئی کار ایک طرف کھڑی کر ہم لوگوں نے چالو کرنے کی کوشش کی پر انتو کار چالو نہیں ہوئی اندیرہ تھوڑا تھوڑا گھرنے لگا تھا چارو اور جنگل اور سنسان تھا پریوار کے ہر سدسے کے چیرے پر چنتا اور بھے کی لکیریں دکھنے لگی تھی اور سب بھگوان سے پراتھنا کر رہے تھے کہ کوئی مدد مل جائے تھوڑی ہی دیر میں چمتکار ہوا بائیک کے اوپر تم آتے دکھائی پڑے ہم سب نے دیا کی نظر سے ہاتھ اونچا کر کے تمہیں رکنے کا اشارہ کیا تم نے بائیک کھڑی کر کے ہماری پریشانی کا کارن پوچھا تم نے کار کا بونٹ کھول کر چیک کیا اور کچھ ہی چھڑوں میں کار چالو کر دی ہم سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہم کو ایسے لگا کہ جیسے بھگوان نے آپ کو ہمارے پاس بھیجا ہے کیونکہ اس سنسان جنگل میں رات گزارنے کے کھیال مادر سے ہی ہمارے رونکٹے کھڑے ہو رہے تھے تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم ایک گیراج چلاتے ہو میں نے تمہارا آبھار جتاتے ہوئے کہا تھا کہ روپیہ پاس ہوتے ہوئے بھی ایسی مشکل سمیں میں بہت بار مدد بھی نہیں ملتی تم نے ایسے کٹن سمیں میں ہماری مدد کی اس مدد کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ امولے ہے پرندو پھر بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کتنے پیسے دوں اس سمیں تم نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر جو شبد کہے تھے وہ شبد میرے جیون کی پریڑنا بن گئے ہیں تم نے کہا تھا کہ میرا نیم اور صدانت ہے کہ میں مشکل میں پڑے ویقتی کی مدد کے بدلے کبھی کچھ نہیں لیتا میری اس مزدوری کا حساب بھگوان رکھتے ہیں اسی دن میں نے سوچا کہ جب ایک سماننے آئے کا ویقتی اس پرکار کے کچھ ویچار رکھ سکتا ہے اور ان کا سنکلپ پوروک پالن کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا اور میں نے بھی اپنے جیون میں یہی سنکلپ لے لیا ہے دو سال ہو گئے ہیں مجھے کبھی کوئی کمی نہیں پڑی اب پیکشاہ پہلے سے بھی ادھک مل رہا ہے یہ اسپطال میرا ہے تم یہاں میرے مہمان ہو اور تمہارے ہی بتائے ہوئی نیم کے انسار میں تم سے کچھ بھی نہیں لے سکتا یہ تو بھگوان کی کرپا ہے کہ اس نے مجھے ایسی پریڑنا دینے والے ویقتی کی سیوہ کرنے کا موقع مجھے دیا اوپر والے نے تمہاری مزدوری کا حساب رکھا اور وہ حساب آج اس نے چکا دیا میری مزدوری کا حساب بھی اوپر والا رکھے گا اور کبھی جب مجھے جرورت ہوگی وہ جرور چکا دے گا ڈاکٹر نے راجیش سے کہا تم آرام سے گھر جاؤ اور کمی بھی کوئی تکلیف ہو تو بینا سنکوچ کے میرے پاس آ سکتے ہو راجیش نے جاتے ہوئے چیمبر میں رکھی بھگوان کرشن کی تصمیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے پربو آپ نے آج میرے کرم کا پورا حساب بیاس سمیت چکا دیا دوستو صدیب یاد رکھیں کہ ایک بار بھگوان چاہے معاف بھی کر دے پرنتو کرموں کا حساب چکانا ہی بڑھتا ہے دوستو اس کہانی کو جادہ سے جادہ سب ہی پلیٹ فارم پر شیئر جرور کر دینا جس سے لوگوں کی مانسکتہ بدل سکے اور وہ بھی اچھا کارے کرنے کے لیے پریدت ہو سکے کیونکہ اچھے کرم ہی ہمیشہ کام آتے ہیں دھنیواد